بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو دوستو آجی 21 جلائی بروز اتوار کی ملتان منڈی کی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے جنہیں ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی تھی سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ لال چینہ بچھڑا یہاں پہ ٹھہرہا ہوا ہے ماشاءاللہ میٹ ویٹ میں اچھا ہے بچھڑا بھاری ہے اور اگر ہم گوشت کے وزن کی بات کریں تو تقریبا سات من ساڑھے چھ سات من ابھی بھی ہے ویڈیو میں اندازہ نہیں ہو رہا لیکن یہ ماشاءاللہ اچھے ویڈ کے اندر بچھڑا ہے اور ڈیمانڈ کی بات کریں تو جی اس کی ساڑھے سات لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جاری ہے کھیرہ بچھڑا ہے ماشاءاللہ اور اس طرح یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ کھیرے بچوں کی جنہ تین بچے یہاں بھی ٹھہرے میں ہیں گال سائیوال کے اندر ہے بچھڑا ماشاءاللہ یہ بھی اچھی چیز ہے ساڑھے پانچ لاکھ روپے اس بچھڑے کا مانگا جا رہا ہے اور ان دونوں بچھڑوں میں بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ بچھے ماشاءاللہ ہلکے سے پانڈا فیس کے اندر جنہ پرنٹ دے رہے ہیں اور چار چار لاکھ روپے بچھڑا ان کی ڈیمانڈ کی جاری ہے یہ بھی دونوں کی رہے ہیں ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں کوالٹی والے جانور ہیں ملتان منڈی کے اندر کھیرہ مال بھرپور آئے ہوا ہے ٹھیک ہے تو بہترین ملتب کے کوالٹی کے مال ہیں تو اس طرح کی پرچیزنگ آپ لوگ ملتان منڈی سے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ چیک کر لیجئے ماشاءاللہ یہ بھی چینہ بچھڑا ہے لال چینہ بچھڑا میٹ بیٹ کے اندر اچھا ہے تقریباً ساڑھے چار پانچ من گوشت کے اندر ہے چار چار لاکھ روپے پوٹھے کے ساتھ ان کے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور کھیرے بچھے ہیں یہ بھی یہ ماشاءاللہ دبے کے اندر آ رہا ہے بچھا تھوڑا سا تو ماشاءاللہ یہ بھی چینہ پرینٹی کے لاتا ہے چولوستانی بچھا ہے تو بڑے ڈبوں کے اندر ہے یہ بچھا ماشاءاللہ یہ بھی اچھی چیزے چیک کر سکتے ہیں تو یہ چیک کر لیں جی ماشاءاللہ یہاں پہ کچھ چینل چھوٹے بچھڑے ہیں ساڑھے تین من گوشت کے اندر تقریباً ہے یہ اور ان کی پوٹھے کی ڈیمانڈ ساڑھے تین لاکھ روپے ہی کی جا رہی ہے اور کھیرے بچے ہیں ابھی سے ملدان منڈی کے اندر یہ حالات ہیں اتنی زیادہ ڈیمانڈز آ گیا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا بارہ اچھی چیز کا اچھا ہی ریٹ ہوتا ہے منڈی کے اندر آپ لوگ کالٹییں چیک کر سکتے ہیں بچھڑوں کی تو وائس آور اس لئے کرنی پڑی کیونکہ منڈی کے اندر شور وغیرہ بہت زیادہ ہے اس وجہ سے وائس آور کا سارا لینا پڑا اس طفح تو کالٹییں اچھی ہیں اچھے جانور ہیں تو ون بائی ون میں نے آپ کو دکھا دیئی ہیں میٹ کے اندر اچھے ہیں یہ بچھڑا ہے تقریباً جو ہے نا ساڑھے دین چار منڈ گوشت کے اندر ہیں تو بہترین جانور ہے خوبصورت جانور ہے ماشاءاللہ تو ایک میڈیوکر خوبصورت کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ اچھے خوبصورت میں نہیں آتے یہ تو ورحال چیزیں اچھی ہیں کچھ لوگ ابھی بھی چینے بچھڑوں کے اور چولیستانی بچھوں کے شکین ہیں لازمی طور پر جو کہ اچھا مدد کہ اس کا شوق کرتے ہیں ورحال یہ بچہ گلابی کے اندر آرہا ہے تو اس کی زیادہ خوبصورت میں آرہا ہے یہ بچہ چیک کر لیجئے یہاں پہ چھ لاکھ فر پر ڈیمانڈ کی رہا بچہ اور میٹ کے اندر تقریباً پانچ منڈ کے اندر ہے گوشت ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ اچھا بچڑا ہے بڑا بچڑا ہے ویڈیو کے اندر اندازہ نہیں ہو رہا تو چیک کر سکتے ہیں پنک نوز میں نہیں آرہ ٹھیک ہے تو چولستانی بچہ ہے سلامی وغیرہ اچھی ہے بچے کی بہترین چیز ہے تو اس طرح کی بچوں کی خریداری ملتان منڈی سے اچھی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ خریداری کر سکتے ہیں اس وقت اچھا ٹائم ہے خریداری کا یہاں پر یہ بلیک بچہ چیک کر لیجئے جی جی کھیرہ بچہ کراس بریڈ کا بچہ ہے چولستانی اور کراس بریڈ کے اندر بچہ ہے پھر بھی ساڑے پانچ لاکھ روپیس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے جناب بچہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں سنگل کلر کے اندر پیور جی بلیک کلر ہے تو اسی چیز کے جانے ڈیمانڈ کی جاری ہے نیچے سے ٹیسٹیکل کے پاس ہلکہ سا وائٹ شیڈ دے رہا ہے باقی بلیک کے اندر آرہ لیکن کراس کے اندر ہے تو زیادہ کچھ کہا نہیں سکتے اس کے بارے میں کیونکہ کراس بیٹ کے بچوں میں اتنا شوک یہ اگر کدب غیرہ نکالیں اچھی ہائٹڈ بچے ہوں پھر تو سمجھ آتی ہے لیکن اگر کدب چھوٹا ہو پھر نہیں سمجھ آتی کراس بیٹ کے بچوں کی اب اس کے ہیڈ پیر بھی اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہے تو پلائی چھیک ہے ماشاء اللہ بہرحال چیز اچھی ہے آپ لوگ خریداری کر سکتے ہیں یہاں پر یہ لٹ چیک کر لیجی ماشاء اللہ خیرے بچڑوں کی لٹ ہے اس کے اندر مختلف ہیں کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے بچڑے ہیں تو چیک کر سکتے ہیں یہ بھی اچھے جانور ہیں ان کی خریداری دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گلابی کے اندر آرہے ہیں اور سٹارٹنگ کے تین سے جو چار بچڑے ہیں چار چل لاک روپے ڈیمانڈ ہے آگے جو بڑے بچڑے ہیں ان کی چھے لاک روپے ڈیمانڈ بہترین جانور ہے ماشاء اللہ تو اس طرح کے جانور کے خریداری کے لئے آپ لوگ ملتان منڈ ویزٹ کریں اور اچھی خریداری ہوگی بہترین ریٹس پر اصل خریداری کا جو بیسکل ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے اوپر دیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کتنا زیادہ بارگیننگ کر کے اچھی خریداری کر سکنے تو ڈیمانڈ زیادہ ہی کی جاتے ملتان منڈی میں بارگین خوبصورت جانور ہیں جیسے جانور ہیں ویسے ڈیمانڈ ہے بڑی خوبصورت بچڑا ہے سفید نکرے کے اندر آ رہا لیکن اتنا ہائٹ کرنے والا بچہ نہیں ہے ابھی تو ویسے خیرہ بچڑے یہ لال بچڑا دیکھیں ماشاء اللہ اچھے بیٹ کے اندر تقریبا آٹھ ایک مند گوش کے اندر ابھی بچڑے چیک کر لیجئے ماشاء اللہ یہاں پر کچھ بچڑی ہیں تین چار بچڑی ہیں خوبصورت بچڑی ہیں بچڑی لاک روپے ڈیمانڈ کی جانور کی یہ پہلی جو لاس والی اس کی ڈھائی لاک روپے ہے اور ان دو کی جانور ایک یہ پانڈے فیس کے اندر ہیں ان کی ڈیمانڈ زیادہ کی جا رہی تھی مندی کے اندر چیزیں اچھی ہیں خوبصورت کوالٹی کے اچھے جانور بچڑا 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 ہے یہ بچڑا چیک اچھا بیٹ کرے گا لیکن یہ اس کی لینث نہیں کرے گا لیکن لینث نہیں کرے گا اس کے لاب ہمارے پاس گوش بڑھانے والا وندہ ہوتا ہے انساری میش وندے کے نام سے سپلائی دے رہے ہیں پورے پاکستان میں اور یہ بلکل میش ہے اس کے اندر ہر چیز آپ پاکستان میں سپلائی دے رہے ہیں تو آپ لوگ یہ بھی آرڈر کر سکتے اچھے ریزورٹ ہیں اچھا یہاں پر ہمارے پاس آگے بچھڑے خوبصورت اور لال ابلک کے اندر جوڑی ہے خوبصورت جانبوں کی دس لاکر پر ڈیمانڈ کی جارے دونوں ہی دانتوں میں بھی کھی اور بچھڑے ہیں ماشاء اللہ تقریبا ایک یہ پہلا ہے پانچ سیڑھے پانچ من ہے نال چھگر میں بھی اچھا ہے دوسرا یہ تقریبا سات من گوشنے بھی ہے ماشاء اللہ اچھے ہائٹ والے بچھڑے سکے کے نشان پوری باڈی کے اوپر اور آنکھیں ماشاء دیکھیں سروج جانور ہے ماشاء اللہ اس کے باڈی کے اوپر بھی سکے کے نشان پوری باڈی کے اوپر تو ماشاء اللہ ناف جھلر میں اچھا ہے بچھڑا سلامی وغیرہ بہترین ہے تو اس طرح کے بچھڑے اگر آپ خریداری کر کے پلائی بہترین کر دیں تو یہ سکے وغیرہ ان کی میلیو نہیں جاتی یہ بچھڑا چیک کر لیجئے پانڈے فیس کے اندر ماشاء اللہ یہی سے میرا اوپر سے کھڑے ہو کہ میں آپ دکھا رہا رہا ہوں تو ماشاء اچھا بچھڑے کی ڈیمانڈ ہے دانتوں میں کھیرہ ہے اور چیز اچھی ہے بننے والا بچھڑا ہے یہ دیکھ ماشاء اللہ یہ چیک کر لیجئے ماشاء اللہ خوبصور جانور ملتان منڈی کے اندر جی ابلگ اور گلابی بچھڑوں کی بھرمار چل رہی ہے تو آپ خریداری کے لیے ضرور رابطہ وزیٹ کریں اگر آپ جانور گھر بیٹھے خریدان چاہیں تو مجھے کال ورڈ سپ کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں ہمارا پلائی سینٹر بھی ملتان میں ہم لوگ جانور کی سیل پرچیز بھی کرتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح کی پرچیز وغیرہ ہم سے کر سکتے ہیں ہم لوگ فارم پل آکے سیل کرتے ہیں تو آپ لوگ جانور بھی ہم سے خریداری کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہترین جانور یہ اوپر جو کھڑے تھے وہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں سے اچھے جانور ہیں یہ بھی خوبصورت اور بڑے جانور ہیں بچڑے ماشاءاللہ یہاں پر صدیق پلوز کے مزید بچڑے چیک کریں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت مال لے کر آئے آج یہ منڈی کے اندر اور ڈیمانڈیں بھی تگڑی کر رہے آٹھ آٹھ نون لاکھ روپے بچڑوں کی ماشاءاللہ کھرے بچے ہیں ابھی اتنے بڑے سائز کے اندر بچے یہ چیک کر بچڑوں کی جلد صاف ماشاءاللہ یہ چیک کر دیجئے بہترین بچڑا ماشاءاللہ اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے تقریباً پانچ بان لاکھ روپے ان کی ڈیمانڈ کر رہا تھا یہ مجھے نہیں یاد اور یہ جو بلیک ہے پیور کراس کے اندر ہے فل کراس کے اندر بچہ کراس بریڈ کے بچے اگر ہائٹ اچھی کر جائیں فیڈ اچھی دیو ہو ٹھیک ہے ونڈا اچھا دیو ہو تو پھر تو مزا کراتے ہیں وہ گھرڈا نہیں مزا کراتے ٹھیک ہے تو ان کی آپ خریداری کے لیے صدیق بلو سے رابطہ کر سکتے ہیں منڈی کے اندر اور اسے آگاہی ہوتی ہے مجھے کس طرح کی ویڈیو آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں اپنی پسند نا پسند کا بھی بتایا کریں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند ہے تاکہ آئیڈیا ہو اور مزید کونٹینٹ ہمارے لئے بنانا آسان ہو آپ لوگوں کے لئے ماشاءاللہ صدیق بلوز کے بچڑوں کی لائن یہ چیک کر رہی بچھا یہاں پر ٹھہ رہا ہو سفید نکرہ بچڑا ماشاءاللہ اچھا خوبصورت بچڑا ماشاءاللہ سلامی وغیرے ناف جھالر بہترین اور بیشری دل بھی ونا رکھ بفاری نے اس کی ڈیمانڈ بھی تکڑی کی جا رہے یہ دس لاکھ روپے بچے کی ماشاءاللہ سفید نکرے کے اندر بہت خوبصورت کچھ آنکھوں کے اندر بلکل جل کا صاف بچڑا ہے ماشاءاللہ تو کوئی بھائی انٹرسٹیڈ تھا تو ماشاءاللہ اچھا بچڑا ہے اور اس کی ڈیمانڈ ساڑھے پانچ لاکھ روپے کی جا رہی ہے بچے گلابی کے اندر ہے سینگ بنوانے پڑیں گے لیکن چیز اچھی ہے ویٹ کے اندر بھی اچھا تقریبا جو ہے پانچ ساڑھے پانچ بند تقریبا ہے گوشت کے اندر ابھی بھی اچھا بچڑا ہے ماشاءاللہ ہائٹ والا بچہ ہے ہلکا نہیں ہے بچہ یہاں پر یہ کچھ مار ٹھہرا ہو ہے جناب ماشاءاللہ یہ چیک کر لیج چولستانی بچہ کچھ کوڑ سکھ ہے بچے کے اوپر اور براؤن کے ساتھ کنٹراس ہے بچے بچے مزید آکے چلتے ہیں مزید آپ کو مال دکھاتے ہیں یہاں سے ماشاءاللہ اچھی بچڑی تھی لیکن اس کے فیڈرز کا تھوڑا مسئلہ ہے تھن کا تھوڑا مسئلہ آرہا تھا یہاں پر یہ بچڑا چیک کر لیجی چھوٹا بچڑا ہے ڈھائی لاکھ روپے چولستانی بچڑا بچڑی خریداری کر پلائی اگر اچھی کی جائے تو اچھے تیار ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ خریداری کے لیے ڈیٹیل لے سکتے ہیں منڈی میں آ کے مل سکتے ہیں کیونکہ منڈی ویزٹ کر سکتے ہیں اس وقت فارم وں پر خریداری کا اچھا ٹائم ہے تو ملتان منڈی کی ویڈیو جس کے میں نے آپ کو اچھے سکتے شمال دکھانے کی کوشش کی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک سبسائل شیئر لازمی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیکھ رہے چینل کو شیئر کر دیکھ رہے اس سے ہماری حوصل افضائی ہوتی ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ